اچھا اب ہمارے پاس بیسکلی کیا کہتے ہیں ڈلیشن آجاتی ہے تو ڈلیشن میں کیا کہتے ہیں ایک سیکنڈ اس پر نکال دو صحیح ہے جیسے ہم انسرشن میں کر رہے تھے ٹھیک ہے ڈلیشن میں بھی ہمارے پاس ہوئی ہوگا ہمیں ایک بیسک ہمارا ایک مین بیس فنکشن ہوگا جو بھی کہلو جو پرائیوٹ ہوگا صحیح جو اصل سارا کام کرے گا ٹھیک ہے اور ہم اصل جو ڈیلیٹ کریں گے وہ ڈیلیٹ کی کو کال کر کے کریں گے ٹھیک ہے جس کے اندر ہم صرف کیپ آس کریں گے صحیح ہے کیونکہ سارا کام ریکرزب ہو رہا ہے اور ریٹرننگ وغیرہ ہوگی نوٹس کی صحیح ہے تو فورمیٹ ایک طرح سے بیسکلی سب کو چھوئی ہوگا ٹھیک ہے اچھا ہم نے جیسے ٹوینٹی کو ڈیلیٹ کرنے کی بات کری تھی نا تو ایک سکے ہاں صحیح ہے تو ہم بیسکلی کیا کہتے ہیں ہم ٹوینٹی کو جیسے ڈیلیٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے آخر میں صحیح ہے اور ٹوینٹی جو ہے وہ روٹ نوٹ کی نا لیفٹ میں موجود ہے ٹھیک ہے اچھا زیادہ کمپلیکس اگزیمپل نہیں کر رہے کیونکہ اصل چیز کوڈ سمجھنا ہے کیونکہ باقی تھیورٹیکل یا کونسپچل چیز تو الگ سے ہم نے سمجھی ہوئی ہے ایسے یا کری ہوئی ہے تو اصل چیز کوڈ سمجھنا تو یہاں پہ بیسک سی ڈیلیشن بس بندہ دیکھ لے ٹھیک ہے باقی دیکھ لیتے ہیں ایک منٹ اور رکھو ٹھیک ہے تو یہاں پہ صحیح ہے تھیورٹیکلی دیکھ لیں گے کیا کہتے ہیں ایک دور ڈیلیشن کا صحیح ہے کوڈ پہ پہلے لیکن بیسک دیکھ لیتے ہیں کہ اگر ٹوینٹی کو ہمیں ڈیلیٹ کرنا ہے صحیح ہے تو اس کو ہم بیسکلی کیسے ڈیلیٹ کریں گے میں سب سے پہلے سکسٹی ڈالا تھا ٹھیک ہے تو وہ ہماری روٹ نوڈ تھی اس کے بعد ہم نے ٹوینٹی ڈالا تھا تو زیادہ ٹوینٹی کے لیفٹ میں ہی جائے گا وہ سکسٹی کے لیفٹ میں ہی جائے گا ٹوینٹی اس کے لیفٹ میں جائے گا ٹوینٹی کیونکہ بیسٹی ہے ٹھیک ہے تو بیسکلی ہمیں کہاں جانے اگر ذہن میں رکھو تو روٹ نوڈ کی لیفٹ میں جانے اور اس کی کو ڈیلیٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اچھا تو کیا کہتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس ٹھیک ہے اچھا کچھ چیزیں ہیں وہ میں دوسری اگزیمپل سے سمجھاؤں گا باقی مین ڈیلیٹ کرنے تک کا بتا دوں گا ٹھیک ہے اچھا صحیح یہ سب سے پہلے ہم یہ والا فنکشن تو پرائیوٹ ہوگا ہم اس کو کول کریں نہیں سکتے ٹھیک ہے ہم اصل جو کول کریں گا وہ ڈیلیٹ کی کو کول کریں گے اور اس کے اندر ہم صرف کی کو اپنی پاس کریں گے ٹھیک ہے اچھا کیونکہ سارا کام کیونکہ ڈیلیٹ ہونے کے بعد جو آگے کی نوڈز ہیں وہ پچھلی کیونکہ سارا فنکشن ریکرزیولی چلے نا ساری ڈیلیشن وغیرہ ساری چیز تو بیسکلی جو ہم نوڈ ڈیلیٹ کریں گے اس کو پچھلے والے سے اٹیش کریں گے صحیح اور کیونکہ ہم نے انسرٹ کرتے ہوئے دیکھا تھا کہ ہم نے روٹ نوڈ کو ہی سیٹ کر رہا تھا انسرٹ کر روٹ نوڈ میں ہی پٹ کر دے رہے تھے صحیح تو بیسکلی اگر میں ایک کو ایک اندر ڈال ہوں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑھتا صحیح یعنی اگر میں نے ایک کی ویلیو شود کرای اور آگے جا کے مثال دے رہوں ایسی ایک اور ایکی ویلیو شود کرای اور آگے جا کے میں ایک کر رہا ہوں یعنی ایک اندر واپس سے ایک کی ویلیو ڈال ہوں تو اس سے بسکلی کوئی فرق نہیں پڑتا ٹھیک ہے یہ سمپل سی وہ چیز ہو گئی ٹھیک ہے تو خیر بسکلی ہم نے کیا کر رہے ہیں ہم اصل میں ڈیلیٹ کا فنکشن کال کر رہے ہیں ڈیلیٹ کی کے اندر ہو گیا رہا ہے صحیح ہے ہم نے کی پاس کری صحیح کی پاس کرنے کے بعد کیا ہوا اس کو ذرا سا دو منٹ اگنور مارو پہلے کی طرح ٹھیک ہے ڈیلیٹ کا فنکشن جو تھا اس کے اندر ہم نے روٹ پاس کری صحیح ہے اور کی پاس کری ٹھیک ہے اچھا ڈیلیٹ کا کی بھی ویسی ایک نوڈ لے رہا ہوتا اس کو یہاں رینیم کر لیتا ہے ٹھیک ہے کیا کہتا ہے ریفیکٹر ٹھیک ہے یہ چیز ہو گئی اگر مثال کے طور پہ اگر ہماری نوڈ جو تھی مثال دے رہا ہوں کہ مان لو صرف ہماری ٹری کے اندر سکسٹی موجود ہوتا صحیح صرف سکسٹی موجود ہے ٹری کے اندر سرف روٹ نوڈ ہے اور کچھ ہے ہی نہیں ٹھیک ہے اور وہ بھی سکسٹی ہے روٹ نوڈ کی ویلیو ٹھیک ہے اور ہم کیا ڈیلیٹ کرنا چاہ رہے ہیں ہم ٹوئنٹی کو ڈیلیٹ کرنا چاہ رہے ہیں روٹ نوڈ میں بھی کچھ اور ہے ہی نہیں تو کیا ہونے چاہیے کچھ بھی نہیں ہونے چاہیے نا ڈیلیٹ صحیح یا تو اگر ایک اررر میسیج پرنٹ کر کے آج زیادہ سے زیادہ یہ ہو ٹھیک ہے تو کیا ہوگا مثال کے طور پر صرف ٹری کے اندر ہمارے سکسٹی موجود ہے کیا ہوگا کہ ہم نے روٹ نوڈ پاس کری ٹھیک ہے اور ہم نے ٹوئنٹی کی ویلیو پاس کری ٹھیک ہے وہ دیکھے گا کہ روٹ کیا کہتے ہیں روٹ نوڈ نل تو ہے نہیں صحیح یہ بلوک آف کوٹ چلے گا نہیں ہم نے ٹوئنٹی پاس کرنا کیسے ٹوئنٹ کی ویلیو ذہا ٹوئنٹ سکتے ہیں وہ کیا کرے گا نوڈ ڈ ... نہیں میں ڈی ڈعال کے دور پر اب ہم نے مساول کے دور پر ہم نے وہاں پر کچھ نہیں تھا ٹھیک ہے ہم نے صرف ڈ ... ہم ہمیں ٹی ... ہمارے پاس نہیں ہم نے کچھ اور انسرٹ کرائی written ان کو کمنٹ کر دے رہے ہیں ٹھیک ہے صرف 16 insert ہوا ہوگا ہے تب کی بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو root.left میں ہمارے پاس null ہوگا ٹھیک ہے اور ہم نے 20 کی key pass کری ہے یہاں پہ ہمیں جو اصل delete کرنی تھی وہ پس سے یہ function call ہوگا کیونکہ ہم نے اس بار null pass کر رہا ہے ٹھیک ہے اور کی ہماری کیا ہے 20 تو یہ دیکھا کہ node تو جو ہے وہ null pass کری ہے یعنی یہ کی موجود ہے ہی entry میں صحیح ہے آگے traverse ہی نہیں ہو possible صحیح ہے کیونکہ bst جو ہوتا ہے وہ کیا کہتے ہیں ordered ہوتا ہے صحیح ہے صحیح bst جو ہوتا ہے basically ordered ہوتا ہے ٹھیک ہے تو کہیں اور تو موجود ہونے کا کوئی chance ہی نہیں ہے صحیح کیونکہ ہم order wise kind of traversal کرتے ہوئے آ رہے ہیں ٹھیک ہے صحیح ہے تو یہ چیز ہوگئی اور کیا کہتے ہیں صحیح ہے تو پھر basically خالی یہ null return کر دے گا صحیح ہے root node ہماری root node کا جو left تھا وہ null تھا null پاس ہوا تھا اور 20 کی پاس ہوئی تھی لیکن root node کا left null تھا تو ہم نے کیا کر رہا اسی null کو return کروا دیا ٹھیک ہے واپس سے کیا ہوا ہے یہاں پہ ہم یہاں پہ call ہوا تھا نا lesson والے میں ٹھیک ہے یہاں lesson والے میں call ہوا تھا ٹھیک ہے تو basically root node کا left جو تھا وہ already null تھا اور وہاں سے function کی طرف سے ہمیں بھی کیا return ہو رہا ہے null return ہو رہا ہے صحیح تو node.left میں ویسی null پہلے سے تھا اور دوبارہ سے null ہم نے واپس سے اس کے اندر پٹ کر دیا ٹھیک ہے کوئی فرق نہیں پڑا اور پھر یہ آگے کا else for else چلے گا نہیں ٹھیک ہے اور واپس ہم node return کروا دیں گے node ہماری کیا تھی root node تھی ٹھیک ہے جو ہم نے pass کری تھی ٹھیک ہے تو root node return ہوگی کہاں پر یہاں پر return ہوگی صحیح ہے اور root node return ہوگی کس میں store ہو جائے گی root میں store ہو جائے گی ٹھیک ہے تو یہ چیز ہوگی اب لیکن مثال کے طور پر ہمارے اس میں 20 بھی موجود تھا صحیح ہے صحیح ہے ہم نے root node insert کرنے کے بعد اور بھی چیزیں insert کروایا تھی اور اس میں 20 بھی insert کروا دیا تھا ٹھیک ہے تو اب کیا ہوگا ہم نے یہاں پر 20 کی pass کری صحیح ہے ویسی deletion کا function call ہوا ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پر ہم نے root node pass کری ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے کیا کہتے ہیں کی pass کر دی 20 اس کے ساتھ صحیح ہے ہمارے delete کے function پر آگیا ہوں ٹھیک ہے اچھا ہے یہاں پر ہمارے پاس node کی طور پر کیا ہے root آیا ٹھیک ہے root node آئی ہے اور کی ہمارے پاس 20 root node ہماری null تو ہے نہیں آگی کی چیز چلے گی if key is less than node کی اعنی اگر کیا کہتے ہیں root node کی key start تھی اور جو ہم نے key pass کری تو 20 تھی ٹھیک ہے تو یہ چل جائے گا صحیح ہے less than your wallet true ہو جائے گا 20 start سے چھوٹا ہے نا ٹھیک ہے یعنی root کے left میں موجود ہوگا ٹھیک ہے تو ہم نے کیا کر رہا ہے root کے left میں deletion call کر دی صحیح ہے اور کیا پاس کر دیا ہے node.left یعنی root کا left ٹھیک ہے یعنی جو اصل میں actually میں 20 ہوگا ٹھیک ہے اس بار ہم نے دوبارہ اس کو call کر رہا root.left کے ساتھ کیونکہ actually میں 20 ہے اور ہم نے وہ value کی باس کری جس کو ہمیں اصل میں delete کروانا ہے ہم نے دیکھا کہ یہ node null تو ہے نہیں root.left صحیح ہے تو یہ چلے گا نہیں less than b کیا کہتے ہیں کیونکہ اب تو match کر جائے گا equal equal والا scene آ جائے گا صحیح ہے تو less than والا case بھی نہیں چلے گا greater than والا case بھی نہیں چلے گا صحیح ہے less than میں ہم basically left پہ جا رہے ہیں اور greater than میں ہم right پہ جا رہے ہیں صحیح اس میں کوئی سب ہو نہیں ہے ٹھیک ہے اور پھر کیا کہتے ہیں ہمارے پاس کیا آ گیا صحیح ہے یہ less than greater than کا case ہو گیا تیسرا case ہمارے پاس ایک ہی بچتا ہے جو کہ equal equally کا case ہے صحیح تو یہاں پہ else کا block آ گیا صحیح ہے if key is same as nodes کی then this is the node to be deleted صحیح ہے ٹھیک ہے یعنی else کا block تب ہی چلے گا جب key دونوں کی same ہوں گی صحیح کیونکہ less than اور greater than کے علاوہ ایک ہی option بچتے کہ equal equal ٹھیک ہے تو یہاں پہ کیا ہوگا اچھا اب ہمارے پاس جیسے کہ اگر وہ theoretical ویڈیو دیکھی ہوگی پتہ نہیں کس نے شیئر کری جائے تھی شاید خیرد نے شیئر کری تھی تو اس میں basically اس نے بتایا تھا لائک کہ ہمارے پاس basically 3 cases وغیرہ ہوتے ہیں صحیح ہے کہ کہوں پہ صحیح کہ ہم جس node کو delete کر رہے ہوں وہ leaf node ہو صحیح ہے لائک اس کا کوئی child نہ ہو صحیح لیکن یہاں پہ ایسا نہیں ہے کیونکہ ہم نے اگر مثال کے دور پہ اگر ہم 20 کے بعد چلو مثال کے دور پہ ہم کو chat نہیں کرتے تو کیا کہتے ہیں 20 ہمارے leaf node بن جائے گا ٹھیک ہے تو ہوگا کیا اگر وہ leaf node ہوگا صحیح ہے یا پھر صرف اس کا ایک child ہوگا صحیح ہے دو صورتوں میں ہمارے پاس کوئی problem نہیں ہے ٹھیک ہے لائک اگر وہ theoretical والی ویڈیو سے پہلے دیکھ لائنا اس کو دیکھ لائنا اس کو دیکھ لائنا ورنہ پھر مسئلہ آئے گا سمجھنے میں کوٹ کو ٹھیک ہے صحیح ہے تو کیا کہتے ہیں یا تو ہمارے پاس leaf node ہوگا یا پھر جو اس node کو ہم delete کر رہے ہوں گا یا تو اس کا ایک child ہوگا یا دو child ہوگا اگر تو وہ leaf node ہے تو اس کا کوئی child ہی نہیں ہوگا صحیح ہے یعنی zero child صحیح ہے اور اگر وہ non leaf ہے تو اس کا ایک یا دو ہو سکتا ہے ہمیں zero اور one میں کوئی ایسا خاص مسئلہ نہیں ہے اصل مسئلہ آتا ہے جب اس کے دونوں child ہوگا یعنی جس node کو ہم delete کرنا چاہ رہے ہیں جیسے یہاں پہ اگر اس کی ڈائیگرام میں بات کر لیں تو اس کی ڈائیگرام میں جیسے اگر میں مثال کے طور پر 10 کو delete کر رہا ہوں تو 10 کے right میں بھی child ہے 20 اور left میں بھی child ہے 5 اور پھر ان کے سب child وغیر وہ ایک الک چیز ہیں ہمیں ان کو نہیں دیکھے نا صحیح ہے صحیح ہے صحیح کیونکہ ہم code مثال ابھی basically کام کر رہے ہیں نا تو ہم آگے کی چیز دیکھیں کیونکہ ہم چیز کو base level پہ solve کرتے ہیں code کے اندر ٹھیک ہے اور upper level پہ وہ ساری چیزیں خود ہی solve ہو جاتی ہیں صحیح ہے جیسے ہم نے pre order in order post order میں بات کری تھی صرف xyz کو لے گئے صرف 3 notes کو لے گئے ٹھیک ہے ایک دم simple case کو لے گئے اس sense میں کہنا چاہ رہا ہوں ٹھیک ہے صحیح ہے تو ایک ہمارے پاس یہ case آ جاتا ہے کہ 2 child ہوں ایک ہمارے پاس case آ جاتا ہے کہ like 3 ہے جیسے صحیح 3 کا کوئی child نہیں ہے تو 3 کو اگر میں delete کر دوں گا تو پورے 3 پہ کوئی فرق ہی نہیں بڑے گا ٹھیک ہے پھر ایک case ہمارے پاس آ جاتا ہے کہ اگر ہم 40 کو delete کریں ٹھیک ہے تو اس کو ہمیں کیا کرنا پڑے گا اس کے child کو ہمیں صرف 35 سے attach کرنا پڑے گا ٹھیک ہے تو یہ دو case تو پھر بھی مشکل نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن اگر ہمارے پاس جیسے ہم یہاں پہ 10 کو اگر delete کرتے ہیں تو ہمارے پاس 20 بچ جاتا ہے 5 بچ جاتا ہے تو ہم 25 سے کس کو connect کریں گے صحیح ہے تو پھر اصل بات آ جاتی ہی ہے ٹھیک ہے تو اس کو بھی دیکھتے ہیں ٹھیک ہے مثال کے طور پر 20 ہمارا صرف ہم نے صرف دو value insert کرتے ہیں 60 اور 20 صحیح ہے تو 20 ہمارے leaf node ہوگا صحیح ہے تو 20 اگر leaf node ہوگا تو یہاں پہ یہ والا case چل جاگا کہ if node.left صحیح ہے اب ہمارے کیونکہ node.left میں یہاں پہ اب ہم 20 والی node کے delete پہ چل لیں ٹھیک ہے جو ہمارا یہاں سے call ہو چکا تھا root پہلے پاس کری تھی صحیح ہے root سے less than تھی صحیح ہے پھر ہم نے یہاں سے delete call کر رہا تھا root کے left کے لئے صحیح وہاں سے چلا تھا less than اور greater than والی چیز ہونی سکتی تھی کیونکہ equal equal ہو گیا تھا صحیح root.left میں ہی 20 موجود تھا تو else والا block چلا اب یہاں پہ یہ چک کریں گا کہ ہم جو 20 کو delete کر رہے ہیں اس کے left میں اگر کوئی نہیں ہے یا دوسری condition ہے کہ item کوئی نہیں ہے ہمیں کوئی ایک چیز چک کرنے ٹھیک ہے تو ہم کیا کریں گے کہ اگر 20 کے left میں null اگر 20 کے left میں null ہے تو ہم کیا کریں گے اس کا جو right ہے وہ return کروا دیں گے ٹھیک ہے تو 20 کے right میں بھی کیا تھا null تھا تو null return ہو جائے گا صحیح ہے تو 60 کے basically scene نہ کچھ ایسا ہو جائے گا ایک سکنڈ یہاں پہ کہاں ہوں گے یہاں آجی میں نے کئی منا ہے ابھی نہیں ہے ایک سکنڈ اس طرح کو پچھو جائے اور رک جاؤ موسیقی 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 ندیل موسیقی تو ہمارے پاس بسکلی کیا تھا 60 تھا اور 20 تھا ٹھیک ہے 20 کے left right میں دونوں میں null موجود تھا ٹھیک ہے تو اگر ہم کیا کہتے ہیں مثال کے طور پر کہ اگر کہاں کیا یہاں یہاں پر ٹھیک ہے اس کا blog یہ رہا ٹھیک ہے تو بسکلی کیا کہتے ہیں root. کیا کہتے ہیں 20 کے left میں null موجود تھا ٹھیک ہے تو ہم نے کیا کہا رہا کہ 20 کا جو right تھا نا اس کو ہم return کرا دیں گے مثال کے طور پر یہاں پر ابھی null تھا تو null کیا ہو جائے گا 20 ہٹ جائے گا اور یہاں پر null آ جائے گا یہ والا اصل null جو آئے نا وہ یہ والا یہاں پر convert ہو کر آگیا ٹھیک ہے یعنی remove ہو کر آگیا ٹھیک ہے صحیح ہے اچھا دوسری صورت کیا ہوتی مثال کے طور پر اگر ہم سمجھنے کے لئے بات کر لیتے ہیں کہ اگر like 40 ہوتا موجود ٹھیک ہے تو کیا ہوتا اگر مثال کے طور پر اگر 20 کی جگہ ہمارے پاس 40 والا case ہوتا تو ہمارے پاس یہ چیز آجاتی ٹھیک ہے ٹھیک ہے مثال کے طور پر ہمیں 40 کو delete کرنا ہوتا اور ہمارے tree کے اندر 60 اور 40 ہو جائے صرف ٹھیک ہے ہم 60 سے right میں جاتے ٹھیک ہے 40 پر آتے اور ہمارا یہاں پہ کیا اصل چیز چلتی ہماری یہ چیز چلتی کہ ہم دیکھتے 40 کے 40 کے left اگر null ہے تو 40 کا right return کروا دیں صحیح ہے یہاں پہ بھی یہ return ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اس طرح کر کر گے ٹھیک ہے اور اگر ہم 20 کی اگر بیسکلی ویسی اس کو convert کر دیں وہاں پس سے صحیح اچھا اگر ہمارے 20 کے مثال کے طور پر ہم اصل میں 20 کے right کو کیوں بیسکلی اگر ہمیں نہ لیں یہاں پہ کروانا تھا 20 کو delete کرنے کے بعد تو اس کا right کیوں کروا رہا رہا تھا اگر 20 کے right مثال کے طور پر 40 ہوتا ہے مثال دے رہا ہوں صحیح ہے تو کیا کہتے ہیں یہ بی ایس ٹی صحیح ہے صحیح ہے کیونکہ 60 سب سے بڑا ہے ٹھیک ہے 60 بسکلی root node ہے ہم نے 60 سب سے پہلے insert کروایا ہوگا اس کے بعد ہم نے 20 insert کروایا اس کے بعد ہم نے 40 جب ہم 40 insert کروایں گے ہم 60 سے left میں جائیں گے 20 کے right میں جائیں گے اور یہاں پہ store ہو جائے گا 40 تو جب ہم نے 20 کو delete کر آیا تو ہمیں 20 کا right کو ہمیں وہاں پہ کروانا پڑے گا صحیح ہے ہم چیک کریں گے 20 کے left پہ اگر null موجود ہے صحیح ہے تو ہم 20 کا right یہاں پہ کروا دیں صحیح ہے یعنی 40 صحیح ہے تاکہ اگر یہاں پہ کچھ ہو اگر یہاں پہ کچھ نہیں ہوگا یا null ہوگا تو null آ جائے گا جو کہ ہمیں کروانا ہوگا اسی طرح اگر مثال کے طور پہ اس کی جگہ یہاں پہ null ہوتا مگر یہاں پہ 20 کے left میں 10 ہوتا تو کیا ہوتا ہمیں کیا کروانا تھا کہ ہمیں کیا کروانا ہوگا کہ ہم اگر ہم یہ دیکھیں گے 20 کے right میں null ہے صحیح ہے اور اگر 20 کا right null ہوگا تو ہم کیا کریں گے 20 کا left جو ہے اس کو 60 کے left میں ڈال دیں گے یعنی 20 سے replace کروا دیں گے یہاں پہ 10 یہاں آ جائے گا ٹھیک ہے اور یہاں پہ null ریموو ہو جائے گا ٹھیک ہے بسکلی یہ اسی نہ ہوگا صحیح ہے اچھا اور صحیح ہے اچھا اب اگر بات یہ آ جائے تھی اگر دور ہوں جگہ کچھ نہ کچھ ہو صحیح ہے ٹھیک ہے تو اس کی اب ہم بات کریں گے تو یہاں پہ بسکلی جو 20 10 والا کیس تو وہ یہ والا ہو جائے گا ٹھیک ہے کہ مثال کے طور پر ہم 10 کو ہمیں کیا کہتے ہیں ہاں صحیح ہے 20 کو ہمیں delete کرنا تھا مگر 20 کے left میں جو تھا وہ null نہیں تھا وہ 10 موجود تھا تو یہ چلے گا نہیں تو ہم دیکھیں 20 کا right جو ہے وہ null ہے کہ نہیں 20 کا right null تھا صحیح ہے تو ہم کیا کریں گے 20 کا left جو 10 تھا اس کو return کروا دیں گے اور وہ start میں جا کے attach ہو جائے گا ٹھیک ہے کیونکہ ہم اس کو recursively call کرتے ہوئے کیا کر رہے ہوتے تھے ہم اس سے پچھلے والے میں equal to کروا کے store کروا رہے تھے صحیح ہم اس طرح recursively call کروا کے کیونکہ یہ value return کرتا تھا اور اپنے پچھلے والے میں یا parent کے ساتھ وغیرہ attach ہو جاتا تھا ٹھیک ہے یہ والا scene سار ہو گیا ٹھیک ہے اگر مثال کے طور پر دونوں طرف کچھ نہ کچھ موجود ہے یہاں پہ 40 لے لیتے ہیں سمجھنے کے لئے یہاں پہ 10 لے لیتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو پھر ہمارے پاس کیا کہتے ہیں کہوں گیا وہاں سے یہ ٹھیک ہے پھر ہمیں کیا کرنا پڑے گا کہ ہمیں یہ کرنا پڑے گا جب ہمارے پاس basically یہ double case آجاتے ہیں تو یہ میرے خیال سے پہلے کوئی ایک ویڈیو شیئر کری تھی اس کے اندر یہ تھا کہ like اگر ہمیں root node delete کرنی ہو بی ایس ٹی کی تو ہم کیا کریں گے تو ہمارے پاس دو چوئیس ہوتی ہیں ٹھیک ہے کس کے اندر تھا اس کے اندر ہے ٹھیک ہے اس نے بتایا بھی تھا ٹھیک ہے تو ہمارے پاس دو چوئیس ہوتی ہیں مثال کے طور پہ ہمیں 10 کو یہاں پہ ڈیلیٹ کرنے ٹھیک ہے مگر 10 کے دو چائد لے 5 اور 20 صحیح ہے تو مگر ہم 25 کے ساتھ تو کسی ایک ہی کو اٹیج کر سکتے ہیں 25 کے left میں کوئی ایک ہی آیا گا ٹھیک ہے تو ہم 25 کے left میں کس کو رکھیں تو ہمارے پاس دو option ہوتا ہے یا تو ہم 10 کے left میں جا کے جو سب سے بڑی نوڈ ہے 10 کے left میں جائیں گے اور پھر right کی طرف travel کرتے چلیں گے ٹھیک ہے یعنی سب سے بڑی نوڈ ٹھیک ہے تو ہم 10 کے left میں اور پھر right میں جاتے جاتے یہاں پہ سب سے بڑی نوڈ کیا ہو جائے گی چھے صحیح ہے تو ہم 6 کو لے کے یہاں پہ لگا دیں گے ٹھیک ہے دوسرا option ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ ہم 10 کے right میں گئے اور right میں جانے کے بعد پھر ہم left میں travel کرتے رہیں گے continuously صحیح ہے 10 کے right میں گئے 20 اور پھر اب continuously left میں جائیں گے جب تک ہم end پہ نہیں پہنچ جاتے یا جب تک ہمیں سب سے چھوٹی نہ مل جائے ٹھیک ہے تو یہاں پہ 20 سے ہم 15 میں گئے 15 سے 13 میں گئے ہم یہاں سے کیا کریں گے ہم ایک دم end تک جائیں گے یعنی جو سب سے چھوٹی ہوگی یا تو وہ leaf node ہوگی صحیح ہے پھر ایک دوسرا کے ساتھ ہے وہ بھی اس پہ بھی دیکھتے ہیں ٹھیک ہے ہم اس node کو لے لیں گے جیسے یہاں پہ 13 ہے اور ہم 13 کو یہاں سے delete کر کے یہاں پہ 10 کی جگہ پہ لے آئیں گے صحیح ہے پھر ہمارا بس دوسرا option تھا ہم 10 سے 5 میں گئے اور 5 سے آگے سب سے بڑے value چھے کو لے گے چھے کو یہاں سے delete کر کے یہاں پہ لگا دیں گے ٹھیک ہے ایک دوسرا case اس نے دکھایا تھا I think کاؤں پہ تھا صحیح ہے ہاں یہ کہ مثال کے طور پہ ہم 10 سے 20 کی طرف گئے اب 20 سے ہمیں continuously left کی طرف جاتے رہے ٹھیک ہے اب left کی طرف continuously جاتے رہیں گے تو ہمارے پاس 15 آتا ہے صحیح ہے جو اس کے سب سے چھوٹی value بھی ہے ٹھیک ہے تو ہم کیا کریں گے 15 کو یہاں سے basically delete کریں گے یہاں سے delete کرنے سے مراد یہ ہے ہم delete کے اندر basically یہاں پہ کسی بھی value کو like hardcoded memory سے delete نہیں کر رہے ہیں ٹھیک ہے ہم اس کی صرف connections کو ہی جیسے link list کے اندر ہم کام کرتے تھے کہ ہم connections کو change کرتے تھے یہ سب چیزیں تو وہ ہی ساری چیزیں کر رہے ہیں ٹھیک ہے یعنی connections کو آپس میں ادھر ادھر کر دے رہے ہیں صحیح پچھلے سے connect کرنا ہے کہ کس سے connect کرنا ہے یہ ساری چیزیں چل رہے ہیں ٹھیک ہے تو basically ہم 15 کو یہاں سے نکالیں گے 20 کے left سے صحیح اور 20 کے left سے نکال کے کیا کریں گے 20 کے left سے نکالیں گے 20 کے left سے نکال کر اس کو 10 کی جگہ رکھیں گے صحیح ہے اور جب اس کو 10 کی جگہ پہ ہم کیا کہتے ہیں ایک second صحیح 15 کو یہاں سے basically delete کریں گے 15 کو یہاں سے delete کرنے کے بعد سیکسٹین جو گا وہ 20 کے left میں آیا جاگا میری خواہ سے ایک second دیکھ لگا صحیح ہے صحیح ہے صحیح ہے صحیح ہے 15 کو وہاں سے ہم نے delete کر رہا اور اس کو 10 کی جگہ پہ رکھا اور 16 جو ہوتا وہ 20 کے left میں آیا اس طرح کر رہے ٹھیک ہے اگر 15 کے left میں کچھ ہوتا تو وہ سب سے چھوٹا ہو جاتا تو پھر ہم اس کو delete کرتے ہیں صحیح تو double cases کا کوئی scene ہوئی نہیں سکتا ٹھیک ہے یا تو leaf ہوگا یا پھر اس طرح والا ایک scene بن جائے گا ٹھیک ہے اچھا تو یہاں پہ نا ہم وہ جو سب سے ہمیں minimum value find کرنی ہوگی تو ہمارے پاس دو ہیں صحیح تو ہم جو وہ اصل code کے اندر یہاں پہ use کر رہا ہے وہ یہ کر رہا ہے صحیح ہے کہ مثال کے طور پہ یہ والی جو دو cases تھے یہ تب چلیں گے جب صرف نوڈ کا ایک child ہو یا کوئی child نہیں ہو ٹھیک ہے لیکن اگر نوڈ کی دو چل رہنے تو پھر ہم کیا کریں گے اس کو in order کا successor کہتے ہیں جو بھی minimum یا maximum value find کریں left یا right ٹھیک ہے اچھا صحیح in order کا جو successor ہے اس کو ہم لیں گے یعنی smallest in the right subtree ٹھیک ہے جیسے یہاں پہ 15 کو لیا تھے smallest in the right subtree ٹھیک ہے تو اس کو کیسے calculate کریں گے ہم نے کیا کر رہا node.key کو لیا صحیح جو ابھی ہماری current node کیا ہے یعنی جیسے یہاں پہ اگر اس کی مثال کے طور پہ بات کرتے ہو جلے current node ہماری ہوگی 10 ٹھیک ہے اس کے اندر ہمیں insert کیا کرونے ہوگا minimum اس کے اندر ہمیں اس کے مطابق insert کیا کروانا تا ٹھیک ہے اس کے مطابق ہمیں insert کیا کرانے 10 کو delete کروا کے 15 insert کیا کرو ہیں ٹھیک ہے تو ہمیں اس کے right میں آگے سب سے minimum value نکال لیا ہے ٹھیک ہے تو ہم نے نوٹ ڈوٹ کی میں انیشیلی کیا تھا ٹین موجود تھا صحیح ہے ہم نے مینیمم ویلیو کال کری نوٹ ڈوٹ رائیڈ پہ صحیح نوٹ ڈوٹ رائیڈ میں کیا موجود ہے ٹوینٹی موجود ہے اب ہم ٹوینٹی سے لیفٹ کی طرف ٹریورسل کرتے جائیں گے مینیمم ویلیو کے فنکشن کسی رہوں مینیمم ویلیو کا فنکشن یہ ہے سمپل سے ہے صحیح انیشیلی اس کی ویلیو ہم نے جو پاس کریں گے وہی رکھ دیں گے صحیح یہاں پہ اس کو بھی کیا کہتے ہیں رینیم کر لو ہر جگہ انہوں نے روٹ کر کے دیا ہے ٹھیک ہے صحیح یہاں پہ انیشیلی ہم جو نوڈ ہمارے پاس آئے گی ہم اس کو بیسیکلی مینیمم ویلیو میں کیا کہتے ہیں رکھ دیں گے صحیح ہے اور پھر ہم لیفٹ کی طرف ٹریورسل کرتے جائیں گے جب تک لیفٹ کے طرف نل نہیں آجاتا صحیح ہے جیسے یہاں پہ ففٹین کے لیفٹ پہ نل آگیا ہے صحیح ففٹین کے رائٹ پہ کچھ موجود ہے لیکن ففٹین کے لیفٹ پہ کچھ نہیں ہے ہمیں تو اصل سب سے چھوٹی جائے نا ففٹین سکسٹین سے چھوٹا ہے صحیح تو ہمیں اصل تو لیفٹ کی طرف جاتے رہنا ہے ٹھیک ہے تو بیسیکلی ہم تب تک لوپ چلاتے رہیں گے جب تک لیفٹ نل نہیں آجاتا اور لوپ کے اندر ہو گیا رہا ہے کہ اگر ہمارا لیفٹ پہ کوئی موجود ہے تو اس لیفٹ والے کی کی ویلیو کو مینمم وی میں ڈال دو اور نوڈ کے اندر نوڈ ڈال دو صحیح اور پھر واپس سے اس کو ٹریورس کر دے جاؤ صحیح تو انیشیل ہمارے پاس ٹونٹی ہوگا ہم کیا کریں گے ٹونٹی کے لیفٹ میں نل تو تھا نہیں ٹھیک ہے ٹونٹی کے لیفٹ میں نل نہیں تھا تو ہم نے کیا گیا 20 کے لیفٹ کی ویلیو یعنی پندرہ کو می نمم ویلیو میں ڈال دیا اور پھر 15 والے نوڈ کو نوڈ کے اندر ڈال دیا اور پھر وہ پھر Republican اور 15 کے لیفٹ میں نل تھا صحیح تو الوق چلے گا ہنی 15 کی ویلیو ریٹرن ہو جائے گی صحیح ہے 15 کی ویلیو ریٹرن ہوگی اور یہاں پی کیا ہوگا صحیح ہیں 15 کی ویلیو ریٹرن ہو جائے گی ٹھیک ہے 15 کی value return ہوگی اصل جو چیز return ہو رہی ہے وہ key return ہو رہی ہے صحیح ہے وہ key return ہونے کے بعد کیا ہوگا کہ جو 10 والا تھا اس کی key set ہو جائے گی 10 والے کی key set ہو گئی 15 ٹھیک ہے اس کے بعد کیا ہوا ابھی تک ہم نے ابھی تک ہم نے 10 والے کی جگہ تو 15 لکھ دیا لیکن ہم نے کیا کہتے ہیں اس والے 15 کو ابھی تک ہٹائے نہیں ہے ٹھیک ہے تو اب ہمیں اس کو delete کرنا ہے ٹھیک ہے تو اب ہم کیا کریں گے ہم نے node.right پہ call کرا صحیح node.right پہ کیا تھا node.right یہ تھا node یہ تھی اس کی value تو 15 ہو گئی لیکن اس کے right پہ بھی 20 ہے ٹھیک ہے اب ہم نے اس کو اس پہ delete call کر رہے ہیں 20 وے اور value کونسی دے رہے ہیں node. کی یعنی 15 ہی دے رہے ہیں ٹھیک ہے اب اصل میں جہاں پہ 15 کو place کرنا تھا وہاں پہ تو آگیا لیکن جو extra 15 ہے اس کو ہٹانا ہے ٹھیک ہے تو اس لئے 15 کو delete کرنے کے لئے call کر رہا تو یہ یہاں پہ جا کے وہاں پہ سارا 15 کو delete کرے گا ٹھیک ہے 15 کو delete کرنے کے بعد آخر میں 15 کو delete کرنے کے بعد 15 کا جو right تھا نا یہ والی چیز call ہو جائے گی کہ 15 کا left نہ لے تو اس کا right return کروا دو صحیح 15 کا left right میں کہا 16 وہ return ہو گا اور وہ 20 کے left میں attach ہو جائے گا جیسے کہ اس نے دکھا تھا میری خواہ سے صحیح ہے یہاں پہ ٹھیک ہے یہ 16 اس سے attach ہو جائے گا ٹھیک ہے پھر یہ یہاں سے پورا control return ہوتا جائے گا صحیح ہے یہ سارا ہمارا note set ہو گیا صحیح ہے ہم نے اگر اچھا یہاں پہ یہ چیز اخر کرنی کے کہ اگر دو childs ہوں گے جس note کو ہمیں delete کرنا تو ہم actually میں اس note کو delete نہیں کر رہے ہیں ہم اس کی value change کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہ چیز ذہن میں رکھنا ٹھیک ہے اگر صرف ایک child یا zero child تھے تو ہم نے delete کر رہا تھا صحیح ہے لیکن اگر دو child موجود تھے تو ہم نے اس کی صرف value کو ریپلیس کر رہا تھا ٹھیک ہے یہ چیز ذہن میں رکھنا ٹھیک ہے اس طرح پھر پورا recursively call ہوتا جائے گا صحیح یہ 10 کو return کروائے گا 10 return کیا کہتے ہیں 10 پہلے تھا sorry 15 کو یہ return کروائے گا 25 میں وہ وہاں جا کے کیا کہتے ہیں وہاں پس سے call back ساری چیزیں ہوتی جائیں گی return ہوتی جائیں گی اور وہاں پس سے set ہوتی چلیں گے ٹھیک ہے میں سو سمجھ آگے ہوگا i think اتنا کوئی i think وہ ہے نہیں میرے خال سکے اور سمجھانے لگ بچے ٹھیک ہے کوڈ اس کا بھی دے دوں گا پسے avl خود سے کر لینا سب اور ہمت نہیں بھائی